نماز کا احتمام کرتے ہیں سکون اور راہت کلاش کیا ہے یہ ایک مومنانہ سکت ہے کہ صلاح کے ذریعے سے اس کو وہ سکون اور وہ راہت نصیب ہوتی ہے اور یہ سکون اور راہت کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے اللہ سے فرضیات کر رہا ہے عرض و مناجات کر رہا ہے تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے جو بالکل قریب پہنچ جائے اس کو سکون ملے گا اس کو راہت اور اتمنان نصیب ہوگا اسی لیے مومن بندوں کی جو مختلف سی بات بتائی نہیں ان میں سے بہت ہی کامیان رہنے والا جو بندہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلْدَهُمْ بِالْمَسَاجِمْ ایک ایسا آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خصوصی جگہ نصیب فرمائے کہ اتنے ساہبان خصوصی اس کے لیے پروٹوکول کا اتضام کیا جائے گا کیونکہ وہ دنیا کے اندر مسجد کے ساتھ اٹیشت مسجد کی اس کو فکر رہا کرتی تھی جیسے ہی مسلمان اپنے کام کار سے باہر نہیں پہ کام بزنس ہے کاروبار ہیں وہ کریں جیسے ہی آزام ہو جائے وہ فوری مسجد کا روح کریں کیونکہ مسجد کے ساتھ اس کا اقلبی تعلق ہو جاتا ہے اور مسجد کے بغیر وہ ایسے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے مسجد پانی کے بغیر جس طرح سے اس کو اتمنان نہیں ہوتا اسی طریقے سے مسلمان کو مسجد کے بغیر وہ سکون اور اتمنان نصیب نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے سامنے کئی پراؤلمز تھے کئی مسائل تھے کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر لٹ پٹ کر آئے تھے کسی کا خاندان چڑ گیا کسی کے مال و دورت ختم ہو گئی اور کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا کتنے مسائل تھے ہو گئے مگر آپ نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ایک تو انصار اور مہاجرین کے درمیان برادر ہو تو خوت اسلامی وہ ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو پکڑ کرتا کہ یہ تمہارے بھائی ایک چیز وہ کروا ہے اور دوسرا کام کیا کیا مسجد کی کام یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے اہم پرابلمز مسائل اور ایشوز تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا کیوں احتمام کرمائے اس لیے کہ مسجد کے بغیر مسلمان کی حیثیت ایسی ہے جو کوئی سنٹرل پلیس نہ ہو سکے کوئی پلاتفارم نہ ہو سکے اگر مسجد ہو تو گویا کہ اس کو ایک مرکز مل گیا مسجد ہو تو اس کو ایک پلاتفارم مل گیا تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا احتمام فرمایا نہ صرف حکم دیا بلکہ بنفس نفیس آپ بھی اس میں شامل رہے اس کی تعمیر میں آپ نے فیزیکل حصہ دیا اس سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کیوں کیا خصوصی کے توجہ کیوں دی کیونکہ نماز یہ ہمارے لئے اتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے اب آئیے اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد جو دوسرا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ کونسی نماز ہمارے لئے قابل خبول اور بائی سے راہت ہو سکتی ہے کیونکہ نماز پہرار بھی پڑھتا ہے مسلمان جو بھی وہ کم سے کم پڑھنے کا وہ دعویٰ تو کرتا ہے تو کونسی نماز اس کے لئے خیر و بلخیر کا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسے قرآن قریب میں کہا گیا کہ نماز انسان کو فحص اور منکرات سے روکتی ہے یعنی کھلی چھپی جو بھی برائیاں ہیں ان سے روکتی ہے نماز سیکرٹ ہو اوپن کر رہے ہوں علامیہ کر رہے ہوں لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکنے والی چیز ہے نماز تو بہت سے نمازی ہیں ایک طرف نماز بھی پڑھنا ہے اور دوسری طرف وہ برائیوں کے اندر بھی ایک آن گناہوں کے اندر بھی وہ انواب ہیں تو بات بتائیے کہ قرآن قریب میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ فحص اور منکرات سے روکتی ہے ہمارے جو تجربہ آئے ہیں کہ بعض نمازی نماز کے باوجود ان قرآن سے نہیں روکے تو کیا قرآن غلط ہے یا قرآن میں جو باتہ اور بشارت سنائی گئی وہ غلط ہے تو ان کے تجربہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ نمازی ہونے کے باوجود فحص میں بھی مقتلہ ہیں اور منکرات میں بھی مقتلہ ہیں تو قرآن کریم کے بارے میں یہ رقیر رکھئے کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی لفظ کوئی حل غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی غلط نہیں ہو سکتے تو پھر یہ نتیجہ کیوں نہیں دکھائی لے رہا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ نماز جو قرآن چاہتا ہے اس قوالیٹی کی نماز حمادہ نہیں کرتا جب وہ صفات اور شرائط نہ ہو تو پھر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض کو ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے اس کے ساتھ کچھ احتیالی تدابیر بتاتا ہے اور وہ مریض اگر اس پر عمل نہ کرے تو پھر وہ یہ کہے کہ یہ دوا کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو دوا تو غلط نہیں ہے دراصل ہی غلطی بس کی ہے وہ اس مریض کی خود ہے کیونکہ وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہے بات کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ غلط نہیں نمازی گرائیوں سے روکے گا فہش اور منقرار سے روکے گا کب روکے گا جبکہ وہ نماز اسی طریقے سے ادا کرے جیسے کہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس کا جو طریقہ بتایا گیا اگر کسی طریقے سے وہ نماز ادا کرے گا تو یہ نماز اس کے لئے یہ خیر و برکت کا ذریعہ کر سکتی ہے اور وہ کونسی نماز ہے جس کے ذریعے سے یہ خیر و برکت نازل ہو سکتی ہے اس کو آپ ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں آپ تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں جو مسلمان ہو رہے تھے وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مسجد میں ایک کونے میں کھائر کر اپنی نماز ادا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام لیا آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے جو الفاظ فرمائے وہ غوش علم ہے آپ نے فرمایا جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھا حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہا پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھا آپ نے اس نماز کو ریجیکٹ کر دی پھر وہ گئے جیسے تیسے آتی تھی وہ انہوں نے آدھا کی پھر آئے سلام کیا آپ نے جواب دیتے ہوئے یہی جملہ فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھا سیکنڈ میں اور وہ پھر گئے تیسری وردبہ انہوں نے نماز دوبراہی پھر آئے سلام کیا آپ نے بھی جملہ فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھا اب تین بار جب ہو گیا اب انہوں نے بعد اب سوال کیا کہ اے اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تو مجھے آتی تھی وہ تو میں نے پڑھ لی اور تین بار دھولانے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو آخر وہ کونسی نماز آپ اسے چاہتے ہیں پھر آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام کیسے کرو اتمنان کے ساتھ رکوع جب کرو تو اتمنان کے ساتھ کرو سجدہ کرو تو اتمنان کے ساتھ کرو وغیرہ وغیرہ جس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے اندر اتمنان بہت زیادہ ضرور تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز بغیر اتمنان کے پڑھی گئی تھی اس کو آپ نے نماز میں قبول نہیں کیا آپ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ نماز ہی نہیں بلکہ حدیث کے مطابق اس طرح کا آدمی گویا کہ نماز کے ساتھ وہ چوری کر رہا نماز کے ساتھ چوری کیسے کہ نماز کے ارکان کی ادائیگی میں وہ کمی بیشی کر رہا ہے تو وہ گویا کہ نماز کا چورو جس سے منع کیا گیا تو کون سی تیر نماز چاہیے جو مطلوب ہے ایک مسلمان اس کے لیے قرآن کریم میں جو بات بتائی دی قدفلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاصیہون کہ مومن لوگ فلاہ پائیں گے کون لوگ فلاہ پائیں گے ان کے اندر جو صفات ان میں سے ایک پہلی سی پنجز کا تذکرہ کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ نماز خشو کے ساتھ پڑھنے والے ہیں خشو کیا ہوتا ہے نماز کے اندر ہم بلکس اجسو انکساری سنسیاریٹی اس طرح سے اگر کوئی آدمی نماز ادا کرے گا تو وہ خشو کی نماز خشو اجسو انکساری اور خشو کے ساتھ اگر آدمی نماز ادا کرے گا تو اس نماز کا وہ یہ فائدہ ہے جو یہ بتائے گا اور اس نماز کے لیے جیسے ایک موقع پر اجسو انہیں دیکھا کہ آج کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے اس کے بارے میں ایک بات فرمائے گی اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی خشیت ہوتی خوف ہوتا تو اس کے آزا کی حرکت بھی ویسے ہی ہوتی ویسے ہی ہوتی اس کی آزا کی حرکت یعنی ہاتھ سے کبھی ادھر کبھی مڑی ٹھیک کر رہے کبھی چشمہ ٹھیک کبھی پیٹ ٹھیک کبھی کچھ کبھی کچھ نماز میں ہو رہی تو یہ کیا ہے خشیت نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے اللہ کہ کوئی خاص بات ہو رہی تو وہ ایک الگ چیزیں لیکن ناروالی یہ کھیل اس کا دروس نہیں سنگا ہے کیوں یہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ جو تصور ہونا چاہیے کہ کس کے سامنے ہم ٹھہرے ہو گئے ہیں کیا ماننے کے لئے ٹھہرے ہو گئے ہیں وہ تصور ذہن سے غائب ہو گیا جب وہ تصور غائب ہو گیا تو پھر اس کی وجہ سے یہ حرکتیں ہوتی ہیں اب ایک موٹی سی آر دیکھیں بعض لوگ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں سجدہ میں نے چشمہ اتار کر رہتیا اب یہ فتوہ ایک الگ ہے کہ اس کو ضرورت ہم اتنی حرکت کی اجازت ہے لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نماز کے لئے ٹھہر رہا ہوں کیا یہ پہلے نہیں اتارا جا سکتا کیا یہ پہلے نہیں رکھا جا سکتا بجائے اس کے کہ سجدے کی حالت میں آپ اتار کر وہاں رکھ رہے ہیں پھر سجدے کی حالت میں آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کے بجائے اگر پہلے اتار کر رکھ لیں یا اگر لگا کر رکھیں تو آپ کوئی نماز بیسی پڑھ گئے اللہ ہے کہ کبھی ایسے ہوا کہ آدمی نماز شروع کر دے اور بعد میں اس کے ذہن میں بات آئی تو یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک استثنائی چیز ہے مگر آپ کو جب معلوم ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں اس کا اعتمام کرے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کے آداب ہیں وہ آداب ذہن سے بھی سوئے اسی کے لئے نیت کی ضرورت پیش آتی ہے نیت کسی لئے ہوتی ہے نیت کیا ہے نیت اصل میں اپنے قلب و دماغ کو حاضر کرنے کا نام ہو نیت الفاظ کہنے کا نام نہیں اگر آپ الفاظ کہیں گے تو وہ تو عمل ہو گیا وہ نیت نہیں ہوں نیت کہتے ہی اس کو ہیں کہ دل میں کوئی ارادہ کرنا کوئی خیال کرنا تو مائن بنانا جس کو ہم کہتے ہیں آپ بھی نماز کے لئے کھہرے تو ایک مائن بنائیں کہ میں فرض پڑھنا ہوں سنت پڑھنا ہوں کیا کرنا ہوں کس کے آگے پیش ہو رہا ہوں اس کے لئے الفاظ کی نہیں حضور قلبی کی ضرورت ہوتی جب آدمی ہاں حضور قلبی کے ساتھ ٹھہرے تصور کے ساتھ ٹھہرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے بیش ہو رہا ہوں تو پھر اس کی نماز میں وہی گیریت پیدا ہو یہ ہے نیت کا اصل طریقہ نیت کے لئے الفاظ نہیں کہہ جائے ہمارے ہم یہ ہے کہ نیت کے لئے الفاظ پر الفاظ دورہ جائے اور پھر وہ الفاظ بھی آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ روٹین کے الفاظ ہیں اس کے اندر اگر آپ معنی بھی کہہ رہی بھی دیکھیں گے تو مانا بھی نہیں بنتا ہو سکتا سمٹرائیم الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مینیکلس الفاظ ہیں بے مطلب الفاظ ہیں کیسے بے مطلب الفاظ ہیں ایک میں مثال دوں آپ اس کی سمجھیں کے لئے صلاح کی بات آگئی تو نیت کا عام طور پر اس کے ساتھ تعلق ہے تو صلاح کی جنازہ پڑھنے کا بہت سے لوگوں کو اتفاق ہوا سمجھ کو ہوا کہ نماز جنازہ اب بعض مسائلی میں نماز جنازہ کی نیت بھی بتائی جاتی ہوتا ہے عام طور پر کہ نماز جنازہ چار تکبیرات پہلی تکبیر سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ کہے کہلائے جاتے ہیں اور دوسری درود شریف واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری تکبیر دعائے مقفلت واسطے حاضر مہید کے اور چوتھی تکبیر میں ہم سلام کرتے ہیں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے اصل میں پراملنم یہ ہوتی ہے کہ اسی لئے کہتے ہیں امام کا بھی بڑا لکھا ہونا ضروری ہے کہیں کسی دیہار کے امام کو کسی نے یہ بات بتائی ہوگی وہ اسی کو وہ رٹا ہوا تھا اب وہ وہی دورا جا رہا ہے کسی نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ جو بتا رہا ہے کیا اس میں مطلب بھی بلتا ہے کچھ آپ ساری کی ساری نماز یعنی یہ چک کارٹ کارٹ کر آپ تقسیم کریں کہ یہ چک نمبر ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہیں یہ اللہ کے لئے یہ رسول پاک کے لئے اور یہ مجید کے لئے اور یہ فلاں ایسے نہیں ہیں نماز کس کے لئے پڑی جاتی ہے اللہ تعالی کے لئے قرآن کیا کہتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَا شَرِيْفَ لَهُ وَبِذَارِكَ وَمِلْتُ وَعْمِلْتُ وَعْمِلْمِسْمِينَ کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لئے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری نماز اللہ رب العالمین کے لئے